بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیہوپ کے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں میری فیملی میں چکن سٹیکس ڈونر چکن گریل چکن بیک چکن ایسے تمام میٹ بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں اور اس طرح کے میٹ ہم سیلیٹ اور فرائز کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے میں مختلف قسم کے میٹ ٹرائے کرتی رہتی ہوں آج بھی میں آپ کے لیے اسی طرح کی ایک منفرد ریسیپی لے کر آئی ہوں میں اس قسم کے کھانوں کی تلاش میں انٹرنیٹ پہ بھی ریسرچ کرتی ہوں اور اپنے انٹرنیشنل فرینڈ سے بھی مشورہ لیتی رہتی ہوں میری ایک موروکن دوست آسیا ہے جو کہ یوکے میں ہی رہتی ہے جب اس کو پتا چلا کہ ہمیں اس قسم کے کھانے پسند ہیں تو اس نے مجھے موروکن سیفرون سپائسی چکن ریکمینڈ کیا اور ایک اور بھی ریسیپی اس نے مجھے بتائی جو بہت ہی مزیدار ہے جو میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی موروکن سیفرون چکن موروکو کی بہت فیمس کزین ہے اور عمومن موروکن ریسرینڈ میں اسپیشیلیٹی کے طور پر پیش کی جاتی ہے تو آج ہمارے چینل فنچورن پر بن رہا ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرینڈ موروکن سیفرون سپائسی چکن اس ریسیپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لانس تک دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور چینل سی اچھی اور پیاری سی ریسپی کو سٹارٹ کھرتے ہیں اسپائسی سیفرون چکن موروکن سٹائل بَانے کی لیے یہاں مینے چکن لیے جس میں میں نے تین پسھتھا ای کے لیے ہیں اور تین پسھتھا کیلئے ہیں اور اسکین کے ساتھ لیے ہیں اگر آپ چاہے تو بینہ اسکین کے بھی بناسکتے ہیں لیکن یہ والی چکن موروکن سٹائل چکن اسکین کے ساتھ بنتی ہے لیکن بغیر سکین کے بنائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ادرک کا پارڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون زیرا پارڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پارڈر 1 ٹی سپون سال لیا ہے میں نے سال اس میں سی سال کا یوز کر رہی ہوں کورس ہے تھوڑا سا موٹا ہے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ تھوڑا سا دانے دار ہے تو ہم سب سے پہلے یہ جو سپائس ہیں ہمارے ہم یہ چکن پہ لگا دیں گے انساروں کو پہلے مکس کر لیں گے یہ ڈرپرنٹ چکن بنتی ہے میں ہر سٹائل کیے فوڈ آپ کو بنانا سکا رہی ہوں کیونکہ میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں ہر طرح کا فوڈ اور آپ تک میں ریسپی جب ہی لے کر آتی ہوں جب میرے ریسپی اچھی بنتی ہے تو ان پہ اچھی طرح سے ہم سپائس لگا دیں گے ٹو ٹی بلی سپون آلیو وائل ڈالیں گے اب یہ جو ہم نے اس پہ سیزنگ لگائی تھی اب یہ ہم اسے کدھر لگ دیں گے سلیم کو ہائی رکھیں گے اور اس کو دونوں سائٹ سے ہم اسے کلر دیں گے اس میں ہمیں پکانا نہیں ہے نہ ہی اس میں ہمیں گلانا ہے ہم اسے آون میں پکیں گے پس یہاں پر ہم اسے کلر دیں گے اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پھر پانچ منٹ کے بعد اسے کن کریں گے 5 منٹ کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سارے پیسز نکال لیں گے اور ایک سوس تیار کریں گے 1 تیبل سپون بٹر ڈال دیں گے اب یہ ایک میڈیم پیاس کو بارک بارک چاپ کر لیا ہے اب یہ اس میں بٹر ہو گیا اب یہ اس میں ہم ڈال دیں گے 1 تیبل سپون بارک چاپ کیا ہوا گارلک اور ایک بڑا ٹکڑا دار چینج کو اس کو بس ہمیں نرم کرنا ہے پیاس کو اب یہ چاپ کیا ہوا لہسن ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کو نرم کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا اب یہ 1 تیبل سپون میڈا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے فلائم کو میڈیم کر دیں گے اور یہ میرے پاس یخنی ہے ایک کپ یخنی ہے میں نے ایک چکن کیوب لیا اور اس کی یخنی بنا لیا اب اس کو اس میں ڈال دیں گے فلائم ہائی کر دیں گے اور یہ جو سینیمن کا پیس تھا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس اسٹیج پر یہاں پر اگر آپ لوگوں کے پاس زافرن ہیں تو زافرن ڈال دیں اگر زافرن نہیں ہے تو میرے پاس یہ زافرن ایسنس ہے تو اب اس کو میں اس کا ہی کیپ لے کر اس کو بھر کر اور میں یہ ڈال رہی ہوں کیوں کہ یہ سپائسی سیفرون چکن ہے موروکن اسٹرائل تو یہ ڈالنا ضروری ہے جب اس میں بوائل آجائے تو اس اسٹیج پر نمک ٹیسٹ کر لیجے گا اگر کم ہو تو ڈال دیجے گا کیونکہ چکن کیوب کی ہم نے یخنی بنائی ہے تو اس میں چکن کیوب میں بھی اچھا خاصا نمک ہوتا ہے اب یہ جو ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اب یہ ہم ساری اس میں ڈال دیں گے پانچ منٹ اسے پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے آون میں لگ دیں گے پانچ منٹ ہوتکے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ایک آون ٹری میں نکال لیں گے اگر آپ جس برتن میں بنا رہے ہیں وہ آون میں جا سکتا ہے تو اسے بھی آون میں رکھ دیں یہ میرا آون میں نہیں جا سکتا اب میں اسے آون ٹری میں رکھ رہی ہوں اور یہ جو ہماری ساس ہے یہ بھی ہم اس میں ساری ڈال دیں گے اور یہ جو ہماری ساس ہے یہ بھی ہم اس میں ساری ڈال دیں گے ان کو پریہٹ کر لیا تھا میں نے ایٹی ڈگری پر 30 منٹ کے لیے میں اسے بیک کروں گی 30 منٹ کے بعد میں اسے نکال لوں گی اور پھر میں آگے بتاؤں گے آگے کیا کرنا ہے اور آپ یقین جانے کے یہ مولوکن سٹائل چکن اتنے مزے کی بنتی ہے ظاہر اپنے دیسی کھانوں سے بلکل ڈیفرینٹ ہے اور کبھی کبھی چینج بہت اچھا لگتا ہے تو میں تو یہ ہی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ ضرور بنایا ہے تو چلیں اس کو آون میں رکھتے ہیں یہ آون سے نکال لیا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گے موسیقی اب یہ جو اس کا ساس ہے ہم اسی میں اس کو تھوڑا سا ڈرائ کریں گے اس کو نکال لیں گے اور اسے ڈرائ کریں گے ابھی میرے پاس ہاف کپ ہرا دھنیا ہے آپ کے پاس فریش ہو تو فریش ڈال گیا یہ دیکھیں ہم نے ساس کو گاڑا کر لیا تھا وہ ہی ساس جس میں ہم نے چکن بنائی تھی اسے گاڑا کر لیا اب اس پہ ساس ڈالتے ہیں موسیقی تو چینے پھر اس کو ٹرائ کرتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں کتنی صافٹ ہے کتنی گھگی ہوئی ہے موسیقی تو چینے بچوں سے ٹرائ کرواتے ہیں تو روانے ٹرائ کرو تو روانے ٹرائ کرو موسیقی 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 موسیقی